جبرائیل کو جب اللہ فرماتا ہے کہ جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے میرے پیغمبر یعقوب کے بیٹے یوسف کو کونے میں دھکا دے دیا ہے وہ نیچے گریں گے زخمی ہو جائیں گے چھوٹ لگے گی جاؤ جا کر کہ ان کو تم سمالو تو حضرت جبرائیل اس وقت کہاں ہیں صدرت المنتحہ پر حچہ صدرت المنتحہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جتنا سفر کیا تھا وہ تمام مجموعی سفر سے بھی بڑا صدرت المنتحہ تھا اور صدرت المنتحہ کی جو سب سے اونچی شاق ہے اس پر حضرت جبرائیل جا کر کے بیٹھتے ہیں یعنی وہاں سے اترنے میں ہی لوگوں کو ہزاروں سال لگ جائیں وہ صدرت المنتحہ کی اونچی شاق سے نیچے آنا پھر وہاں سے بیت المامور سے گزرنا ساتویں آسمان اور پھر چھٹے آسمان ہر آسمان کے دربیان کا گیپ اور پھر اس کے بعد آسمان دنیا کہہ کشاؤں سے گزرنا سولر سسٹم سے گزرنا اور پھر اس کے بعد جناب وہاں پر اردن کے اس سہرہ میں پہنچنا کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہے اور پھر یوسف علیہ السلام کو تو گرا چکے ہیں یہ قرآنی واقعہ سنا رہے ہیں اور ان سے پہلے جو ہے حضرت جبریل پہنچ جائے ان سے پہلے یہ دیکھیں گلاس یہ کپ ہے اس میں کاغذ گرا دیں تو کاغذ پہلے جائے گا ٹھیک ہے نا اب وہ حضرت جبریل پہلے نیچے جا کر سطح میں اپنی گود میں لے لیں حضرت یوسف علیہ السلام کو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو نور کی رفتار ہے اور یہ نور جو ہے رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں رہتا ہے یہ بارگاہ رسالت کا خادم ہے بارگاہ رسالت کا نوکر ہے سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جان نکلے ابھی حافظ سائر حادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں آپ تک بروقت پہنچ سکیں